سبسکرائب کریں تھینک سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں حالیلویہ دھنواد شوں پرہو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں بیتا پرمیشر اس اندر سے سام کے لئے کہ خداوند آپ نے میں صبح سلے کر کے سام تک سرچ چت رکھا اس لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ میرے پری بھائی بینوں آج پرمیشر نے آپ کو سرچ چت رکھا آپ کے جیون میں اس اندر سے سمیں دیا اور سام کے وقت آج اتنے میرے مسیح بھائی بین پراتنہ اور ونٹی اور نیویدن کرنے جا رہے ہیں خدا آپ کے جیون میں آپ کو بہت آیت سے آپ کو آسیز دے گا حالیلویہ دھنواد ایشو تیمیر پری بھائی بینوں آج ہمارا وچن ہے بہت جروری ہے کیونکہ آج ہم پراتنہ کے دوارہ وچن بھی کرتے ہیں اور وچن کے دوارہ پراتنہ بھی کیونکہ ہمارا جب تک ہم وچن کو نہیں سیکھیں گے تو ہمارے اندر بسواث نہیں آئے گا اور بسواث نہیں ہوگا تو پراتنہ کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا حالیلویہ دھنواد ایشو میرے بہت سارے مسیح بھائی بین میسج کر رہے تھے کہ سر بیوا ہمیں کب کرنا چاہیے سادھی ہمیں کب کرنی چاہیے آج پرمیسور کا وچن آپ کے جندگی میں بہت مہت تکوڑ ہے آج ہر ایک مسیح بھائی بین ان باتوں کو سنیں گے کیونکہ آپ کو دوسروں کو بتانا ہوگا آپ کو دوسروں کو سمجھانا ہوگا کہ پرمیسور کا وچن کیا کہتا ہے کہ آپ کو سادھی کب کرنا چاہیے ویاہ کب کرنا چاہیے آج آپ کے بچے بھی ہوں گے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کے سادھی کب کریں یا پھر میرے بہت سارے یوں گے یوہ یوت مسیح بھائی بین ہیں وہ بھی ان کے سادھی کرنا ہوگا تو آج آپ کو بلکن بھی گھبرانے کی جورت نہیں ہے پرمیسور نے آپ کو ایک سندر سا وچن آپ کو دیا ہے جو کہ بہت مہت تکوڑ ہے کہ آپ کو سننا اور جاننا اور سیکھنا اور سمجھنا بہت جروری ہے ہالیلویہ دھنوا دیشو ہمارا سوال کیا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بین وٹس اپ میں اور کمنٹ میں کہ یہ ہے کہ سر بتائیے کہ ہمیں بیوہ کب کرنا چاہیے کیکہ یہ ایک الگ لسے ہے اور بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمیں بیوہ کس سے کرنا چاہیے اور بہت ساری باتیں یہ بھی ہیں کہ بیوہ کی کارن مطلب کیا ہوتا ہے لیکن آج ہم جو وچن آج ہمیں ملا ہے پرمیسر کی اور سے وہ ہے کہ ہمیں سادھی کب کرنا چاہیے وہ مسیحی سادھی کیسی ہونی چاہیے اور ہمیں کب کرنا چاہیے اس بات پیاد رکھیگا اس بارے میں پرمیسر نے بہت زیادہ چور دیا تھا کیونکہ پرمیسر نے کہا تھا اتبتی ادھیا ایک کے اٹھائیس میں لکھائے پھولو اور پھولو اور پرتبی میں بھر جاؤ کس کے لیے کہا لیکن آپ کو دھیان میں کون سی باتیں رکھنا ہے اپنے بچے کے جیون کے لیے اپنے گھر کے لیے یعنی آج آپ ایک گلتے کرتے ہیں اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے یا اس کے سادھی بیعا کر کے تو آپ جندگی بھرپستانہ آپ کو پڑھ سکتا ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے تم اپنے قدم پھونک پھونک کر کے رکھو کیونکہ پرمیسر جانتا ہے کہ سیطان آپ کے ہر پرکار کی جو سانتی سکھ ہے اسے چورانا چاہتا ہے ہالیلویہ اسی لیے پرمیسر نے کہا کہ تم اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھو اور اپنے قدم کو اس طریقے رکھو کہ وہ سیطان آپ سے ڈرے آپ سے بھاگے وہ آپ کے پاس نہ آئے ہالیلویہ اسی لیے آج ہم ان باتوں کو میں چھے ٹوپک مطلب چھے گراپ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور سمجھئے گا چھے باتیں آپ کے جیون کے لیے بہت جروری ہیں جب بہت ادھک پراتنہ کرنے اور اس کی اچھا کھوجنے کے بعد پرمیسر اور بیواغ کے مارک میں آپ کا مارک درسن کرتا ہے تو آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے یہاں پر کیا کرنا ہے دھیان دینا ہے پہلے بات تو آپ نے پراتنہ کیا کس کے لیے پراتنہ کیا کہ آپ کو ایک جیون ساتھی ملے جو کی پرمیسر یا اس کے راج میں یا پھر وہ اچھے راستے پہ چل رہا ہو کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اس بات کیا عاد رکھے گا کیونکہ پرمیسر نے کہا جب بہت ادھک پراتنہ کرنے اور اس کی اچھا کھوجنے کے بعد پرمیسر نے آپ کو مارک درسن دیا آپ کو آسیز دی آپ کو برکت دیا آپ کو گیان دیا آپ کو بدھی دی آپ کو سمجھ دیا تو پرمیسر نے پہلی بات کو اس لیے کہا اور دوسری بات کیا ہے جبکہ آپ دوسرے وقت کو اچھی اور اچھی طریقے سے اچھی طرح سے جان لیتے ہیں آپ پرسپر ایک دوسرے کی روچیوں کو اور انرچیوں کو اچھے اور برے گھنڈ کو اور اچھے گھنڈ کو اچھی طریقے سے پہچان لیتے ہیں تو پرمیسر نے یہاں پہ کیا کہا کہ تم پرچیت ہو جاتے ہو اور جلد باجی میں کیے گئے بیوا خطرناک ہوتے ہیں حالیلویہ پرمیسر نے کیا کہا جبکہ آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان لیتے ہیں یا اس کو پہچان لیتے ہیں اور ایک دوسروں کے باتوں کو روچی کو کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا ہے کیا سوچ ہے اسے تھنکنگ کیسی ہے یہ بہت ساری باتیں ہیں اور اچھے اور برے جو گھنڈ ہوتے ہیں گھنڈ کا مطلب گیان گیان کا مطلب کی کون کونسی اس کے اندر گھنڈ ہیں کونسی کون باتیں ہیں تو یہ سب پرمیسر کا وچن کہتا ہے اس کو آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جب آپ اچھے طریقے سے پرچیت ہو جاتے ہیں اگر اس کے بعد ڈیسیجن لیتے ہیں تو پرمیسر نے کہا اور یدی آپ جلد باجی میں کیے گئے سادھی بیواہ میں آپ کو کیا ہوگا سب سے بڑا خطرناک آپ کی جندگی میں ثابت ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کی لائف بچوں کی جندگی خراب ہو سکتی ہے اس بات کو یاد رکھئے گا کسی بھی پرکار سے جلد باجی میں کوئی فیصلہ آپ کو نہیں لینا ہے کیونکہ یہ جیون بھر کا ماملہ ہے اور جیون بھر کی باتیں ہیں یعنی آپ نے ایک کلتی آج کر دی تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ بیواہ کیے گئے جلد باجی میں بیواہ کیے گئے سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ تیسری بات کو پرمیسر نے کہا پرمیسر نے کیا کہا تیسری بات میں پرمیسر نے کہا پرمیسر کی پرتیچھا کیجئے پرمیسر جو ہوتا ہے آدھی کافی نہیں ہے بیواہ جیون بھر کے لیے ہوتا ہے اس بات کیا درکھے گا بیواہ کتنے دن کے لیے ہوتا ایک دن کے لیے دس دن کے لیے نہیں ہوتا جیون بھر کے لیے جب تک آپ کا جیون رہے گا تب تک آپ اس کے ساتھ رہیں گے حالیلویہ اور سکھی پریوار کے لیے اسوری پریم آسک آپ کو بہت جروری ہے حالیلویہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے سکھی پریوار کے لیے آپ کے جیون میں اسوری پریم پیار آپ کے جیون میں بہت آشک ہے بہت جروری ہے کیونکہ جس طریقے میں پہلا قرنطی و عدیہ تیرہ میں کہا گیا اس بات کو کئی بار دھورایا گیا اور کئی بار سمجھایا گیا اور چوتھی بات یہ ہے کہ پریمیسر کا وچن کہتا ہے جب تک آپ کی بیوہ کی یوگ آئیو نہ ہو جائے تب تک پرتیچھا کیجئے یہ بات بہت انپورٹنٹ ہے اور بہت جروری ہے بیوہ کو آسکوں کے لیے بچوں کے لیے نہیں کیونکہ اس کے ساتھ بھاری جمعواریاں آ جاتی ہیں جن پہ انیک پرکار کی دکتیں اور ان کو انبھو ہوتا ہے انیک پرکار کی باتوں کی اوشکتہ آپ کو پڑھتی ہے اب سپورٹ درٹ آپ سوچیں کہ آپ ایک ماتا پتا ہیں آپ کے پاس بچے ہیں آپ کے اوپر کتنے جمعیداری ہیں آپ کو گھر کا خرچ چلانا ہے ان کو پڑھایا لکھایا سمجھایا کپڑے ہر ایک چیز ہر ایک وستویں آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اسی طریقے پرمیسر کا وچن کہتا ہے بہت بڑی جمعیداری ہوتی ہے اور گھر کو چلانا گھر پریوار کو سمحالنا اسی لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کبھی بھی جلد باجی میں نہ کریں پرمیسر کے مارک درسن میں رہ کر کے کریں اور اس سے پراتھنا اور بنتی کریں اسی لیے جب ہم ان باتوں کو یاد رکھ کرتے ہیں کہ پرمیسر نے پانچویں بات میدی ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں جب تک نیتک سمشیاؤں کا سمدھان نہ ہو جائے تب تک پرتیچہ کیجئے نیتک سمشیاؤں کا سمدھان نہ ہو جائے ہمارا جو دنچریہ ہمارا لائپ اسٹائل ہم کھتنا کماتے ہیں کیسے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سب باتیں یدی ہمارے جیون میں آتی ہیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم کیا کرتے ہیں اچھے کام کرتے یا نہیں کرتے ہیں پرمیسر نے اسی لیے کا جب تک آپ کی نیتک سمشیاؤں کا سمدھان نہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ کو بیعہ کے لیے کیا کرنا چاہیے سادی کرنے کے لیے پرتیچہ کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے آپ نے بہت ساری لوگوں کے موہ سے سنا ہوگا کہ میں نوکری کرلوں گا میں یہ کام کرلوں گا اس کے بعد ہم سادی بیعہ کریں گے تاکہ ہمیں دکت نہ ہو ہم اپنا گھر اپنا پریوار اچھی طریقے سے چلا سکیں اس بات کو بھی یاد آپ بہت لوگوں نے آپ کے بہت ساری لوگوں کے موہ سے آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یہ کر لے گا تا ہم اس کی سادی جرور کریں گے اور لڑکے خود کہتے ہیں کہ میں اپنی جندگی میں اپنے ہاتھوں سے میں پرمیسر کی مہمہ بھی کروں گا اور پرمیسر کا دھنواد بھی کروں گا اور محنت بھی کروں گا اور کام بھی کروں گا پرمیسر مجھے آسیس دے گا اس کے بعد پرمیسر مجھے سب کچھ دے گا ہالیلویا ایسی جد یہ آپ کی سوچ ہے تو آپ کو پرتیچہ کرنا چاہیے اور پرمیسر کے مارک درزن کا ویٹ کرنا چاہیے انتجار کرنا چاہیے پرمیسر نے کہا بہت ساری باتوں کو کہا کیونکہ کسی پورش کو سدھارنے کے ادیس سے اس سے بیوا نہ کیجئے حالیلویہ آپ نے بہت ساری باتیں سنیں ہوں گی کس وقتی ہمارا لڑکا بگڑ گیا اس کی سادھی کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں اس کا بیوا کر دیتے ہیں اس کی سادھی کر دیتے ہیں جمعیداری آئے گی سدھار جائے گا میرے پری بھائی بینوں یہ گلتی آپ کبھی مت کیجئے گا کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو وقتی پہلے نے سدھارا جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کیا جو اپنے گھر پریوار کی اجت کو نہیں دیکھا تو آنے والے سمیں کو کیا دیکھے گا اور کیا وہ سدھرے گا حالیلویہ اسی لیے بہت ساری باتیں ہیں اور بہت باتیں آج ہمارے جیون میں بہت ضروری ہیں اسی لیے ایسے پورش سے بیوا نہ کرنا کی اچھا جس کی عادتوں میں سفل پوروک انیک پرکار کی کورتا بھری ہو انیک پرکار کی برائی بھری ہو انیک پرکار کی باتیں بھری ہو اسی لیے پرمیشن نکاح کی ویٹ کرو انتجار کرو پرتیچھا کرو میں تمہیں مارک درسن دوں گا میں تمہیں آسیز دوں گا اور میں تمہیں برکت دوں گا اسی لیے آج ہمیں بہت ساری باتوں کو سوچنا اور سمجھنا ہے باتیں تو بہت ہیں لیکن آج ہمارے سکھی بیوا کے لیے آج ہم چادے کر لیتے ہیں آج چنتہ میں مصیبت میں پریشانیاں میں ہیں پریشانیاں کے مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کا کارانے ہی ہے کہ آج ہمارے جیون میں ہم جو کرنا چاہتے ہیں سیطان ہم سے چھرا لیتا ہے تو لڑائی کس سے ہوگی گھر میں ہوگی پریوار میں ہوگی انیک پرکار کی سدشن سے ہوگی کیونکہ سیطان نہیں چاہتا کہ آپ سکھی رہیں اسی لیے پرمیشن نے کہا جن کو ایک مسیحی پریوار کی اسطحابنہ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے جن کا پرمکھ پتی اور پتنی کا انیک پرکار کے پرکلت ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ پریوارک پراتنا انیک پرکار کی باتیں جو ہونی چاہیے وہ پرمیشن کے راج سے ہونی چاہیے ہالیلویہ اسی لیے پرمیشن نے کہا تھا اس طریقے نے کہا پھلو اور پھولو اور بھر جاؤ پتی ادھیا ایک کے اٹھائیس میں وہاں پہ وچن لکھا ہوا ہے پرمیشن نے کہا تھا پھولو اور پھلو اور بھر جاؤ اس پرتبی میں کیونکہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے پھر یہ ہوا پرمیشن نے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں سمجھا یہ سب باتیں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن پرمیشن کے باتوں کو یاد رکھیے گا کہ پرمیشن آپ کو کیا دینا چاہتا ہے آپ کو اگیان دینا آپ کو بدھی آپ کو سمجھ دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ آپ سے فریم کرتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے آپ کی جندگی میں پرمیشن آپ کو آسیز دینا چاہتا ہے یہ گلتی آپ کو نہیں کرنا ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس پراتنہ میں اتنا ہی رکھتے ہیں اور اس پراتنہ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں آسیز دے ہمیں برکت دے آج ہمیں وہ گیان دے بدھی دے آج ہمیں کسے سادھی کسے بیعا کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے پھر اپنے اپنے گھر پریوار سماج کے لیے آج جتنے میرے مسیح بھائی بین جتنے بھی ہیں آج خدا بندہ آپ کی منوں کو آپ کی اچھاؤں کو پوری کرنے والا وہ سروش اکتیمان پرمیشن ہے آلیلویہ دھنواد اسو اسی لیے آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیشن کی مہیمہ کرتے ہیں آلیلویہ دھنواد اسو پرگوہ آپ کی ستیو آپ کی مہیمہ اسو مسیح کے نام سے ہم ہر ایک پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو آگ گے دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے آج ان کے گھر سے ان کے بچوں کے جیون سے ان کے پریوار سے ان کی کھیتی باری سے ان کے جوب سے ان کے ہر پرکار کی سمجھیا ان کے جیون سے ان کے سریر سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہم آگ گے دیتے ہیں پیتا پرمیشن آلیلویہ 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 میرے قریب بھائیو بینوں آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ کو پراتھ نہ کرنا ہے آج بولنا ہے اپنے موزے بولنا ہے ہر ایک باتوں کو لے کر کے جو آپ کے مند میں ہے رس میں سوچ رہے ہیں پرمیسر جتنی لوگ پراتھ نہ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں پرمیسر آج آپ کو آجات کرنے جارہا ہے آپ کو ہر ایک پرکار کی سمشہوں سے ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی روگارٹو وشارڑو اور نربلتاؤں سے آج وہ آپ کو اجھاٹ کرنے جا رہی سو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنو آدیشو دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں ہے پرمیسر آپ نے بہت ساری لوگوں کو ٹھیک کیا ہے بہت ساری بیماریوں کو دور کیا ہے پتا پرمیسر ہے اسو کیونکہ آپ نے پتا تو مردوں کو جلایا ہے آج ہماری جیون کو چھو پتا پرمیسر آج ہم چنتہ میں ہیں آج ہم depression میں ہیں اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے چنتے تھے اپنے گھر کو لے کر کے اپنے کام کو لے کر کے اپنے بیجنس کو لے کر کے اپنے جوپ کو لے کر کے ہر ایک کاموں کو لے کر کے آج ہم پتا چنتے تھے آپ کے سامنے گھوٹنے ٹیک کر کے پراتھنا اور ونطی اور نویدن کرتے ہیں پتا کہ آپ ہمیں چھونے والے آپ ہیں پتا پرمیسر حالیلویہ 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 دھنوادی شدھنوادی شو پروباب کی سوتی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیجس اندنیم آب جیجس اس مسیح کے نام سے ہم بنتی اور پاکتان نبیدن کرتے ہیں پتا پرمیشتر آج ہمارے گھر سے آج ہمارے سریع سے آج ہمارے جیون سے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی رگاڑو کی شاڑو نربلتائیں میرے جیون سے نکل اس مسیح کے نام سے سر و سکتیمان پرمیشتر پھر اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بینوں کو پر رکھیں پتا پرمیشتر کیونکہ وہ آج آپ پر بھی سواس کرتے ہیں آپ کے وچن پر بھی سواس کرتے ہیں واروسہ رکھتے ہیں پتا پرمیشتر آپ انہیں چھونے والے ہیں اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی آگیاں کو ہم آگیاں دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے نکل جیس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آلیلویا 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 ایک بہہOn سب ہی لوگ آ کر دیجئے اتنی میری بہنیں ہیں اتنی میرے بھائی ہیں سبھی لوگ آگے دیجئے اپنے جیون سے بولی اپنے مو سے بولی کہ میرے جیون سے اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کے دوشتر آتمائیں جو بھی آپ کے جیون میں دکت ہے جو بھی پرابلم ہے جس بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ میرا کام ہوگا کی نہیں ہوگا سب کام آپ کا سفل ہوگا یہ پرمیسر کا وچن بھی کہتا ہے آپ یاد رکھئے گا سبو پدشتر کا دہائی تین میں پرتبی اور آکاس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا سمیں میں نے نرداریت کیا ہے تو پرمیسر آج آپ کو جیدی جوب نہیں مل رہی ہے تو آپ کو پرمیسر بہتر جوب دینے جارہا ہے آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو پرمیسر آپ کو نوکری دینے جارہا ہے آپ کا بجنس نہیں چل رہا ہے تو پرمیسر آپ کی بجنس میں بہتری کرنے جارہا ہے آپ کے پاس گیان نہیں ہے آپ کے پاس بدھی نہیں ہے آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے آپ کے گھر میں پیسے کی پرابلمس ہے آپ کے گھر میں دکت ہے آپ کے گھر میں کیس چل رہے ہیں آپ پولیس کوٹ کے چیری میں گھوم رہے ہیں پرمی سر آپ کو اچھات کرنے جارہے اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے دور ہو ہر ایک پرکار کی سمشہوں کے لئے دعا کرتے ہیں بیتا پرمی سر آج جن مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں جو بھی سمشہ ہے اسو مسیح کے نام سے ہم آگ یہ دیتے ہیں آگ یہ دیتے اس مسیح کے نام سے کہ ہر پرکار کی دوشت آتمائیں ہر پرکار کی بیماریاں ان کے جیون سے نگلیں اس مسیح کے نام سے دور ہو اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادشو دھنوادشو پرباب کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں یاد کریے رات نہ کرتے ہیں یاد کریے کہ پرویس مسیح نے اندھوں کو ٹھیک کیا تھا اندھوں کو روسنی دی تھی انہوں نے اندھوں کو جیون دیا سواں سے دی آج پرمیشر کا دھنواد کریے دھنواد کریے کہ ہے پرمیشر آپ نے اندھوں کو ٹھیک کیا آپ نے کوڑھیوں کو ٹھیک کیا آپ نے دوشت آتماؤں کو نکالا آپ نے مردوں کو جیوید کیا آپ نے انیک پرکار کے روگوں کو ٹھیک کیا انیک پرکار کے دوشت آتماؤں کو نکالا آج میرے گھر سے میرے جیون سے میرے جوب سے میرے کاموں سے ہر ایک پرکار کی دوشتہ آتوائیں میرے گھل سے نکلے ہی سو مسیح کے نام سے ہم بنتی اور پراتنا نویدن کرتے ہیں پتا پرمیسر کہ آپ اس سرشتی کے مالک ہیں آپ ادھار کرتا ہو جیون دینے والے پتا آپ ہی سو مسیح کے نام سے حالیلویہ 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 دھنوادیشو دھنوادیسو روح آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیجس آپ گھبرائیے مت آپ کے جوانسو بیتے ہیں پرمیسر سے پہنچنے کے لیے آیا ہے آپ کے دل ٹوٹا ہوا ہے پرمیسر سے جوڑنے کے لیے آیا ہے لیکی آپ پرمیسر سے پریم کرئے پرمیسر سے پریم کرئے لیکی پرمیسر آپ سے پریم کرے گا آپ کے جیور میں آسیز دے گا آپ کے بچوں کو لے کر جو آپ جنتی province ہیں اب آپ نے جندگی میں پریچان ہیں کہ میرے بچہ کے سلکر کے کیسے ہوں گے پرمیسر انہیں آسیز دے گا انہیں برکت دے گا انہیں راستہ دے گا ایک نئی جندگی دے گا ایک نئی شروعات کریں گے جو آپ کے بچے بگڑ چکے ہیں پرمیسر ہوں کہتا ان کے لئے پراتھ نہ کرو ان کے لئے دعا کرو ان کے لئے بھنتی کرو ان کے لئے پراتھ نہ کرو کیونکہ پراتھ نہ ہی کہ دورہ ہوں اپنے گھر کو اپنے پریبار کو اپنی سونچ کو اپنے کاموں کے لئے اپنے گیان کے لئے اپنے بدھے کے لئے اپنی سمجھ کے لئے ہر ایک چیزوں کے لئے پراتھ نہ کرنا ہمیں ہر ایک چیزوں کے لئے آگیا دینا ہے کیونکہ پرمیسر ہمیں آجات کرنے کے لئے ہیں ہمیں ہر ایک پرکار کی سمجھیاں سے بچانے کے لئے ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنمادی شدہ دھنمادی شدہ پرگباب کی ستی اندرین محب جیجس اس مسیح کے نام سے آج ہر ایک مسیح بھائی بہن آگیا دیں گے آگیا دیں گے اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے جتنے میرے بہنیں ہیں جتنے میرے بھائی ہیں سبھی لوگ سبھی لوگ آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے کہ میرے گھر سے دوست آتوائیں نکلے آج جو ہمارے جیون میں ستاؤ ہے جو آج ہمارے جیون پریسانیاں ہیں پیسے کے دکت ہیں بہت ساری تنگی ہے کام نہیں چل رہے ہیں جوب نہیں چل رہے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے کام نہیں مل رہا ہے سب کچھ پرمیسر آپ کی جیونے پورا کرنے جا رہے ہیں اس مسیح کے نام سے جو آج بچے جو آپ نے بچے کے جیون کو لے کر کے گھبرائے ہوئے ہیں میرے بیٹی کی سعادی کیسے ہوگی پرمیسر پورا کرنے والا ہے انہیں ایک اچھا رشتہ دینے والا ہے آج جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے جیون کو ایک اچھی لڑکی کیسے ملے گی آج ان کے جیون کو پرمیسر چھونے جا رہا ہے ان کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے انہیں آسیز دینے جا رہا ہے آپ چنتہ مت کریے آپ دھائر رکھئے آپ بھروسہ رکھئے آپ بسواث کریے پرمیسر کا وچن کہتا ہے اس مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم پرمیسر بسواث رکھتے ہو تو مجھ پر بسواث رکھو لیکن میں تمہارے جیون کی ہر ایک چیز کی گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا تو آج ہمارا پرمیسر ہماری جندگی کو چھونے والا ہے آلیلویہ 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 آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے سردی جکھام بخار پیروں میں در گھٹنوں میں در انہیں پرکار کی بیماریاں انہیں پرکار کی سمجھ جائیں انہیں پرکار کے روگ اس مسیح کے نام سے دور ہو جا اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے کینسر ہو اس مسیح کے نام سے نکل جا اس مسیح کے نام سے پتری ہیں اس مسیح کے نام سے اشٹون ہیں بدا پرمیسار اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے سیر پہ ہیں ہاتھوں پہب اٹھنوں پہ پیٹوں پہ جہاں بھی کسی بھی پرکار کی کوئی دکت ہو وہاں پہ ہاتھ رکھئے ایکی پرمیسار آپ کو آج چاہرچ کرنے جا رہا ہے آپ کی ہر پرکار کی رسولیاں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمشیائیں آپ کی جیون سے نکلنے والی سے مسیح کے نام سے نکلیں گے اس مسیح کے نام سے دور ہوں گے اس مسیح کے نام سے حالیلویہ ست کلم 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 سے اس مسیح کے نام سے پیدا پرمیشر اس مسیح کے نام سے دور ہوں اس مسیح کے نام سے آج ان کے گھر سے بیماریاں دور اس مسیح کے نام سے جس پر یہ ہاتھ رکھی ہیں پیدا پرمیشر چاہے اپنے سریر پر چاہے دوسری کے سیر پر ہاتھ رکھے ہوئے پیدا پرمیشر آج ان کے جیون کو چھو پیتا پرمیسر انہیں بلیس کر انہیں ہر پرکار کی بیواریوں سے بچانے والے آپ ہیں پیتا پرمیسر آپ جندہ چیویت یہوا پرمیسر ہیں آپ نے سرشتی اور سنسار کو بنایا ہے آپ نے اس پرتبی کو رچا ہے پیتا پرمیسر آلیلویہ 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 دھنوادی شدہ دھنوادی سوپرگواب کی ستیواب کی مہمہ ہو نیندنی معاف جیجس اسو مسیح کے نام سے دور ہو جا اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل جا ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیواریاں ہر پرکار کی روگارو بشار و نیر بلتا ہے ان کے جیون سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شدہ دھنوادی سوپرگواب کی ستیواب کی مہمہ ہو اندنی معاف جیجس اندنی معاف جیجس اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی سمشیاں ہر پرکار کی بیماری ہر پرکار کی رگادو بیشارو نیربلتا ہے ان کے جیون سے نکلنے پا isu مسیح کے نام سے دور ہوجہ redu اسی وقت آپ کے بیٹی کے جیون سے نکلنے والا ہے وہ سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا ہے آپ کے جیون سے نکلنے والا isu مسیح کے نام سے ہم دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں آپ کا بخان کرتے ہیں آلیلویہ آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے کام سے میرے بجنس سے میرے ہر ایک چیزوں سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیتا ہوں آگے دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل میرے گھر سے نکل میرے جوب سے نکل میرے بیٹی کے جیون سے نکل میرے پتی کے جیون سے نکل میرے پتنی کے جیون سے نکل میرے ہر کاموں سے نکل اسو مسیح کے نام سے اے سیطان اے دوشت آتما اے گنڈی آتما اے گنگی آتما اے بہری آتما ہر پرکار کی دوشت آتماوں کو آگے دی اسو مسیح کے نام سے دور ہو اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں اس پاورفل نام سے آگے دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے آگے دیتے ہیں اسو مسیح کے لہو کے نام سے دور ہو جا اسی وقت نکل ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی بیماری ہو چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک کیوں نہیں ہو بیماری آج وہ دوا کھاتے اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے آج میرے سریر سے میرے گھر سے میرے جیون سے اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہم وینتی اور پراتہ اور نویدن کرتے اس مسیح کے نام سے کہ آج میرے گھر سے آپ نے ساری سمشہ کو دور کر دیئے آلیلویہ آلیلویہ انبادی سفرق وقی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آپ جیس اسو مسیح کے نام سے میرے بیٹے کی جیون سے میرے گھر سے میری پریبار سے آگے دیجی آگے دیجی اسو مسیح کے نام سے آگے دیجی نکلنے والا وہ سیطان آپ کے گھر سے ہیں نکل اسو مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے بھگائیے ڈانٹ کر کے اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے اس سیطان کو جو آپ کی کاموں میں ریکاؤٹی لاتا ہے جو آپ کی گھر میں بیماریاں لاتا ہے جو آپ کی گھر میں پیسے کی سمسیح لاتا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو دور کر اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہے سیطان ہے دوسرہ آتما ہے گندی آتما ہر پرکار کی آسودھ آتما اس مسیح کے نام سے سب دور ہوں اس مسیح کے نام سے ہر ایک چیزوں کو سمیٹ کر سمیٹ کر سب کچھ نکال دیجے اپنے گھر سے اپنے جیون سے سمیٹ کے نام سے ویڈا پرمیسر آج آپ کے گھر میں سیطان ہے جو بھاگنے والا ہے جو آپ کے گھر میں انیک پرکار کی دوشت آتما ہے وہ نکلنے والی ہیں جو آپ کے کاموں میں انیک پرکار کی دوشت آتما ہے بات ہاں ڈال رہے ہیں عیسو مسیح کی نام سے دور عیسو مسیح کی نام سے نکل عیسو مسیح کی نام سے نکل عیسو مسیح کی نام سے آلیلویٔ دھنوادی جو دھنوادی شو پرکا آپ کی ستbuilt General آپ کی مہمی ہو اندینی موبشیجز عیسو مسیح کی نام سے آپ نے سب کچھ دور کر دیا اس کے لئے بہت بہت دل سے آپ کا دھنواد کرتا ہوں عیسو مسیح کی نام سے پتا فرمی شر آمین موسیقی